اسلام علیکم طورینز میں حریص ازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے پوری طرح سے باریک ریسرچز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سمجھنے کا ہفتہ ہے اور یہ ہفتہ آپ کو سنبھل کر بھی چلنے کا شروع کرتا ہوں خوشکبریوں سے اور آپ ان خوشکبریوں کو ضرور بر ضرور اپنے پہلے ہی دن first day of the week کو ہی محسوس کر جائیں گے اکیس ساری کو شبرات کی رات تو ہوگی اس سے جو بلیسنگز آئیں گی وہ اپنی جگہ پر بر اکیس ساری کو سورج آپ کے پہلے گھر میں بھی اپیر ہو جائے گا مزے کی بات یہ ہے کہ سورج جب ascendant پر ہوتا ہے تو طاقت میں اضافہ ہوگا فطری طاقت میں اضافہ ہوگا natural skills طوریس جس بات کے لیے مشہور ہیں طوریس اپنی management کے لیے مشہور ہیں طوریس اپنے گھریلو سوچ کے لیے ٹریک فل رہنے کے لیے فوکسڈ رہنے کے لیے قربانی دینے کے لیے مشہور ہیں اور سورج جب پہلے گھر میں آئے گا تو یہ ساری abilities جو پچھلے کئی ہفتوں کی ناکامی کی وجہ سے ویسٹ ہو گئی تھی آپ کے اندر تزبزب بڑھ گیا تھا وہ اب balance ہونے جا رہا ہے اور اس balancing skills کی وجہ سے کھوئی ہوئی طاقتیں تو بحال ہوں گی ہوں گی management تو strong ہوگی ہوں گی اس management ability ان کھوئی ہوئی طاقتوں کے بحال ہونے سے آپ غیر منافع بخش کاموں کو جب reconsider کریں گے اکیس تاریخ کے بعد تو وہ منافع کی طرف مائل ہو جائیں گے ناراض رشتوں کو جب آپ tackle کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی اسی سند کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے وہ settle ہونا چروع جائیں گے آپ کی خود کی بری عادتیں چاہے وہ زیادہ سوچنا تھا چاہے وہ فکر انگیزی تھی چاہے وہ anxiety تھی چاہے وہ lack of stamina تھا چاہے وہ lack of thinking تھی وہ ساری refresh ہونے جاری ہے and very first day سے refresh ہو جائے گی اور اس میں blessings بھی شامل ہوں گی full moon کی بھی you know full moon اپنی جگہ ایک spiritual strength رہتا ہے جو چودمی کی راتیں ہوتی ہیں اس سے inner soul میں ایک ability develop ہوتی ہے spirituality میں ایک development آتی ہے emotions میں ایک development آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی پھر شعبان کے مہینے کی برکت تو اپنی جگہ ایک طاقتور ability ہے آپ کی درجہ پہ درجہ جتنی بھی حیثیت ہے جو بھی درجہ پہ درجہ کا مطلب کہنے کا مطلب کچھ taurians ایسے ہوں گے جن کے dependents صرف چار پانچ ہوں گے کچھ taurians ایسے ہوں گے جن کے dependents دس بارہ ہوں گے ان کا ایک گروپ ہوگا کچھ taurus لوگوں کے جو dependents ہیں employees ہیں یا ان کے ہلکہ احباب کے لوگ ہیں وہ زیادہ ہوں گے ہر درجہ پر ہی taurus اپنی حیثیت کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے flourish کرتا ہوا دیکھیں گے اگر کوئی سیاست دان taurus ہے تو وہ وہاں پر بہت growth دیکھیں گے تو یہ سورج جو نیا اس ہفتے development ہے وہ آپ کی طرف آئے گی مرکری اس وقت تھوڑا سا week چلا ہے اس سے تفکر میں تدبر میں اضافہ ہوگا وہ آپ کے ہاں سوچوں میں تھوڑا اضافہ کرے گا لیکن وہ سوچیں بیماری کی لیول پر نہیں جائیں گی وہ سوچیں فکر کے لیول پر جائیں گے جس سے احساس پیدا ہوگا جس سے آپ perform کرنے کی طرف مائل ہوں گے جس سے آپ اپنی weakness کو سمجھ پائیں گے انصاف پسندی کی طرف جا سکیں گے اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں گے منافع بکش اور غیر منافع بکش time spending میں تمیز کر پائیں گے وینس آپ کے لیے 12th house میں رشتہ داری کا یہ اچھا time نہیں clear cut بات بولنا ہوں تھوڑی سخت ہے سنگل جملہ میں نے کبھی نہیں بولا ہمیشہ شوگر کوٹ کر کے بولتا ہوں لیکن یہاں بونجے بولنا پڑ رہا ہے منگنی کے لیے یہ time اچھا نہیں نکاح کے لیے یہ time اچھا نہیں propose کرنے کے لیے یہ time اچھا نہیں بلکہ جو already proposals چل رہے ہیں ان میں آپ کو soft heartening ذرا sweetness بڑھا کر ذرا مٹھاس اپنی باتوں میں بڑھا کر انہیں carry کرنا چاہیے اور یہ چیز پھر آگے کچھ عرصے کے بعد settle ہو سکتی ہے ابھی 30 دن تو لگیں گے بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ لگیں کیونکہ you know retrogation of jupiter بھی آپ کی luck factor کو سلو ڈاؤن کر رہا ہے ایک ہی چیز اس وقت آپ کی favor میں ہے moon sign اور وہ لمبا نہیں ہوتا وہ emotional attachments کو sustain کرے گا وینس بھی اس وقت بارویں گھر میں ہے کوئی بہت اچھا نہیں ہے جupiter بھی retro grade چل ریلیشنشپ کے لیے آپ کو بڑی اچھی خبریں میسر نہیں آئیں گی لیکن اگر آپ کے relation میں ستاروں کی fueling کے بغیر ہی دم ہے طاقت ہے محبت ہے bounding ہے تو پھر اس چیز کی ضرورت نہیں کہ وینس آپ کو favor کرے that means کہ آپ نے اپنی self ability سے اپنی natural skills سے ہی اس sector کو تسخیر کر لیا اور اگر وہاں پر problems شروع ہو چکی ہیں Retrogation of Jupiter اپنے جوہر دکھانا شروع lack of luck factor وہاں produce ہو گیا emotional disturbances بھی produce ہو گئی ہیں social reformations بھی پیدا ہو رہی ہیں یا کسی وجہ سے آپ لوگوں کے میار محبت میں کم ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو remedies کی طرف جانا پڑے گا ریمی آخری بیان کر دوں پھر آپ کے ہاں ایک ستارہ رہ گیا مارس آپ سیکنڈ ہاؤس میں یہ بڑی خبر ہے پہلی اور آخری خبر جو بڑی ہوگی وہ میں بیان کرتا ہوں remedy یہ ہے کہ ایک تو امرل پینا جائے امرل پریشیس سٹونز میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پریشیس سٹونز ویر نہیں کر پہتے یہ جو نارمل سٹون بزاروں سے مل رہے ہوتے کچھ سو روپے دوستو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ سٹون جنون ہیلر نیچرل سٹونز نہیں ہوتے یہ یا تو کوپی ہوتی ہیں یا پھر یہ سنثیٹک سٹونز کہلاتے ہیں جو انسان خود بنا لیتا ہے اگر یہ کچھ سو روپے ہوتے سے انسان کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں اور جو لیڈرشپ کوالٹیز تھی اگر سات آٹھ سو روپے کی چیز سے پیدا ہو رہی تھے تو بادشاہ اتنا لیول اس کا رویل ہو چھے سات سو روپے کی چیز اپنے تاج میں کیسے سجا سکتے تھے خیر اگلی خبر ایمرل پہنے تو آٹ کریٹ اور سیمی پریشیس اگر اس کی جگہ کچھ پہنا چاہیں تو رو بھی پہن سکتے رو بھی کیونکہ پاکستانی لیول پر پاکستان پر لوکل پروڈیوز ہوتا ہے یا ہمارے ہمسائے ملک سے آجاتا ہے تو وہ آپ کو جنرل فارم میں آپ کو مل جائے گا ساتھ میں سورہ یاسین کی سیکنڈ آس آئیڈیال ہے ریٹرو گریشن آف جوپیٹر کو بیلنس کرنے کے لئے سورہ شمس آئیڈیال ہے اور میں رمضان کی ویڈیو بھی آپ کو دوں گا اس ویڈیو میں ادھر وائز بھی آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتا دوں گا جو آپ کے انر ڈیویلمنٹ کی وجہ بنیں گی اور اس ڈیویلمنٹ کی وجہ سے اس سن کو اور جو مار سب بتانے والا ہیں اس کو آپ کمبائن لی میٹیریل سیکٹر میں کیش کر سکیں گے سہت اتنا درستی آپ کے ساتھ چل لئی ہے وینس کی کمزوری اور مرکری کی کمزوری آپ صرف سوشل کنیکشنز میں اپنے آپ کو ایکٹیو رہنے کی اطلاع دے رہی ہے ڈرنے پریشان ہونے گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ دونوں پوزیشن تباہ کن نہیں یہ ٹیزر ہیں اور ان ٹیزر کو آپ بہت اچھے طریقے سے منیج کر جائیں گے سب سے زیادہ سابر میں نے پایا سب سے زیادہ سپیرچول پایا سب سے زیادہ ڈومیسٹک نیچر کا پایا کمال کے لوگ ہیں بہت محبت کرنے والے مارس سیکنڈ ہاؤس میں آپ کے لئے طاقت ور کر رہا ہے کچھ شارٹ کٹس بھی مل جائیں گے کامیابی کے حصول کے لیے روپے پیسے کی آمدن مستحکم رہے گی سورج کے آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے صلاحیتیں پالش ہو جائیں گی صلاحیتیں اور تبانائی دونوں مل کر آپ کو مٹیریلی سمود رکھے گی نئے جاب کے حصول کے لیے ان دنوں کوششیں کرنا آئیڈیل رہے گا کامیاب رہیں گے بزنس اگر کسی ٹورس نے سٹارٹ کرنا ہے تو ایک سے زیادہ کاموں میں حصہ لینا ہے سودہ کرنا ہے ٹریڈنگ کرنی ہے معاہدہ کرنا ہے یہ کیا جا سکتا ہے جاب سوچ کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیں تو کی جا سکتی ہے آپ کو ملیں گی اور جاب سوچ آپ کے لیے مفید بھی ثابت ہو ہوگی اب ان سارے سینیریو میں لک فیکٹر کا ذکر نہیں ہے جوپیٹر ریٹو گریٹ چلا ہے اور اس کو میں نے ریمیڈیز میں دے دیا ہوفیلی آپ اسے سمجھ کر ریکوور کر جائیں گے اتنی انفومیشن میں آنے آپ کو دے دی ہے کہ اگلے سات دن آپ اپنے فائنینشل کر رہے ہوں گے اور یہی میری آپ سے درخواست بھی ہے اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے کمنٹ کرتے رہیے وہ آپ کی اپریسیشن جو ہیں وہ ہمارے لئے ایک سپورٹ ہے اور اپنے دوستوں اپنے تارس دوستوں کو بھی یہ ویڈیو ٹیگ کر دیجئے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں وقت کی سائنس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت اللہ نے کے بھرپور 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 بھرپور